اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب بھی کہا خیر مقدم آئے بلغان صلح انتظامیہ کی جانب سے بارہ مختلف جلوس اجلاسوں کو کسی طرح کی اجازت نہ دینے کی بات کہی گئی تھی لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح کورونا گائیڈ لائن کا بہانہ کر جلوسوں پر پابندی کی مانگ تو کی جا رہی ہے پر زمینی سچا یہ ہے کہ دیگر اجلاس جلوسوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے لہٰذا آج بھی کچھ کنڑ تنظیموں کی جانب سے راجتسوں یعنی یوں میں ریاست کرناٹک کے موقع پر جلوس نکالنے کی اجازت تلف فرمائیں گے کنڑ تنظیموں کی جانب سے آج کنڑ سائی تبھون میں صحفیوں کو بلا کر کنڑ قائدہ شوکچندرگی نے اشارہ دیا کہ اگر کرناٹک راجتسوں کے موقع پر جلوس کی اجازت نہیں دی گئی تو پوری ریاست پر اعتجاج کیا جائے آگے انہوں نے یہ بھی سوال وزیراعلا بمہی سے کیا کہ بیلغام انتظامیاں کورونا گائیڈ لائن کی کہانی سناتے ہوئے کسی بھی جلوس پر پابندی کی بات تو کہتی ہے جو نہائی جھوٹ ہے لہٰذا زمنی انتخابات ہویا پھر تعلقہ جلہ پنچائی چناؤ کارپوریشن چناؤ درگا ماتا دوڑ اور دگر تیوہاروں میں جلوس نکالے جارہے آنے والے 22 تاریخ تک ہم انتظار کریں گے اگر جلوس کی اجازت نہ دی گئی تو پوری ریاست میں اس کا اثر دیکھا جائے گا ایسا اشارہ بھی دیا ہے اسی پس منظر میں مسلم سماج کے جشنے ملاد نبی کے جلوس پر بھی مسلم جماعتوں کی جانب سے کئی مرتبہ اجازت طلب کی گئی لہٰذا عوام میں اب سوال اٹھنا لازم ہو گیا ہے کہ دگر مذہب کے جلوسوں میں تو ہزاروں کے تائدات میں ڈیجے لگا کر جلوس نکالے جارہے اور اس پر انتظامیہ خاموش تماشا ہی نظر آ رہی ہے کیا اقلیتوں پر ہی تمام پابطیہ آیت کی جائیں گے ایسا سوال بھی عوام کے جانب سے پوچھا جارہے تاجب تو اس وقت ہوتا ہے جب جلوس میں تلواروں کو لاہرہ کر ڈیجے لگا کر آخر کیا پیغام دیا جارہا ہے کئی کننڈ اخباروں نے نیوز چینلوں نے انتظامیہ کی توجہ دلانے کی کوشش کیا ہے کئی نیوز چینلوں نے اس پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آخر یہ کس طرح تک تیوہار منا جا رہا ہے کہ جب انتظامیہ کے سامنے ہی تلواروں کو لاہرہ جاتا ہے تو کاروائی کتنے لوگوں پر ہوئے لوگ تنتر میں یقیناً سبھی کو اپنے اپنے تیوہار مانانے کی اجازت ہے پر کچھ فرقہ پرستے نے بے خاوف ہو کر انتظامیہ پولیس کے سامنے تلواروں کو لاہراتے ہوئے ڈیجے پر ناچتے دیکھا گیا بیلگام شہر امن و امان کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے پر پچھلے کچھ عرصے سے یہاں پر فرقہ پرستی کا زہر گھولنے کی ساجش مستقل کی جاری ہے آخر تلواروں کے انتظامیہ ناچنے والوں پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی ایسا بھی سوال کیا جارہا ہے یقیناً اپنے مذہب کے تمام رسومات کو انجام دیا جائے کنڈے نومی کے وقت ہتھیاروں کی پوجا کی جاتی ہے کسان اپنے حل کی پوجا کرتا ہے فیکٹریوں کے پرزوں کی مشینوں کی یہاں تک سواریوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے لیکن اس طرح ہتھیاروں کو سڑک پر لہرانی کی اجازت کس نے دی کنڈ اقباروں نے اس کی پرز اور مذہبت کرتے ہوئے انتظامیہ جان گھوچ کر آنکے بند کرنے کا الزام لگائے گا ہے چھوٹی سی بات پر اوری طور پر سرگرم ہو کر مقدمہ درج کرنے والی انتظامیہ آخر ایسی وارداتوں کو کیوں کر برداشت کر رہی ہے آخر کیا اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے ایسا سوال بھی کھڑا ہونا لازمی ہے اور سوال کیوں نہ پوچھے جائے ایک اور بڑی سنجیدگی کی بات اس وقت کرنا ضروری ہے اب خود وزیر اعلیٰ بمہ ہی اور عشوار اپا بھی مسلم مخالی بیان بازی کرتے دیکھے جارہے ایسا لگ رہا ہے کہ کیا حکومتوں نے بھی اس طرح کی بیان بازی کرنی شروع کی ہے جبکہ وزیر اعلیٰ کے عدے پر بیٹھے کسی شخص کو اس طرح کی بیان بازی زیب نہیں دیتی ہاں سابق وزیر اعلیٰ صدرہ مائے کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریاست میں مذہب تشدد کو ہوا دی جاری ہے لہٰذا قانونی نظم زفد کو برقرار رکھا جائے ورنہ کرسی خالی کی جائے ایسا مشورہ سابق وزیر اعلیٰ صدرہ مائے نے بمہ ہی کو دیا تھا لہٰذا اس پر جو ٹویٹ وزیر اعلیٰ بمہ کی جانب سے آیا ہے اسے مذہبی تاثب سے بڑا لگتا ہے انہوں نے جواب میں یہ ٹویٹ کیا ہے کہ تمہارے حکومت میں ہندووں کے قتل ہوا کرتے تھے جس طرح ٹپو سلطان کے دور میں ہوئے ہیں لہٰذا بمہ ہکومت ہر طرح کی قانونی وعوستہ کے لیے قابل ہے بس اوراج بمہ ہی ایک سکیولر ذہن کے شخص کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور جانی بھی جاتے ہیں لیکن اوہدابی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے جیسے سبھی جانتے ہیں کہ بھاجپا محض مسلم مخالی پولیسی کے ذریعے ہی حکومت کی کرسی کو مضبوط بنانا چاہتی ہے جبکہ دیش میں ایک طرح کا افرات افریق کا ماہول بنا ہوا ہے مہنگائی بے روزگاری یہاں تک گلوبل ہینگر سٹرائیک میں بانگلہ دیش اور پاکستان کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ چکے ہیں اسی کروڑ سے بھی زائد آبادی دو وقت کی روٹی جھٹانی میں ناکام ہو چکے ہیں اور یہ تمام آکڑوں کی بنیاد پر ہی بتائے گا رہے ہیں آخر کیا ضرورت پڑی کہ وزیر اعلیٰ کرنا ٹک کو مسلم سماج کے خلاب اس طرح کے بیان بازی کرے تیپ سلطان رحمت اللہ علیہ جن کا ریاست میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑے یاد کو اترام سے نام لیا جاتا ہے جن کی وجہ سے کرنا ٹک کا نام روشن ہے انہیں ہندو ویروڈی کہنے کی جرت آخر وزیر اعلیٰ نے کیوں کی اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جب غریبی بے روزگاری مہنگائی پر سوال اٹھ لے لگتے ہیں تو ماملے کو مسلمانوں کی طرف موٹنے کا فارمیلا بھاجپا والوں نے نکال لیا ہے لہٰذا اس طرح کی سوچ و فکر کا ہی نتیجہ کہہ سکتے ہیں کہ جلوسوں میں تلواروں کو لہراتے ناشتے ہوئے ڈرخاو کا ماحول بنا جائے حکومت کو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس طرح ہتھیاروں کو لہراتے ہوئے جلوس نکالنے کی ایجاتت پر سوچنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی وارداتوں کو جانبوش کر نظر انداز کیا جا رہا ہو لیکن اس کے اثرات یقیناً ضرور ہوں گے دھیرے دھیرے شہر اور اطراف میں تناؤ کا ماحول بنتے وقت نہیں لگتا دوسری طرف عوام کو بھی ضرورت ہے کہ بھائیچارہ محبت اس ملک کو اس ملک کے سنگیدان کو بچا سکتا ہے کوئی بھی حکومت کی پرسی سے اترنا نہیں چاہتا اب جب چناؤ ہی مہد ڈیڑھ سال سے بھی کم وقت پر آ چکے ہیں تو اس طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہونے کے امکانات ہی اس طرح کے بیانات سے ظاہر ہوتے ہیں عید ملاد کے جلوس کو سکتی سے مانا کرنے والے آخر دیگر مذہب کے جلوس جو پوری راج چلتے ہیں ہزاروں لوگ ڈی جے پر ناستے ہیں تو یہ دوہرہ روئیہ کیوں کیا انتظامی ہے ان سوالات کا جواب دے پائے گی اس طرح کی چرچہ آوام میں دیکھی جانگی ہے کنر تنظیموں نے 22 تاریخ تک وقت دیا ہے تاکہ 1 نومبر کو یو میں ریاست منائے جائے اسی طرح سے مراتی تنظیموں نے بھی کالا دن بڑے پیمانے پر جلوس نکال کر منانے کا فیصلہ لیا ہے لیکن اس سے پہلے 19 تاریخ کو جشن ملاد ان نبی بھی منائے جا رہا ہے کیا واقعی عید ملاد کے جلوس پر حکومت واقعی سنجیدہ ہے اس سوال کے جواب کا ہم سبھی کو انتظار رہے گا کل باشبان یا کمیٹی جماعت کی جانب سے اردو کارپوریٹر اور اردو صاحفیوں کی گلپوشی کا ایغلاس منققت کیا گیا تھا اس وقت مہمانے خصوصی کے طور پر صدر انجوان اسلام آسیف راجو سیڑ تھے دگر مہمانان میں سجادہ نشین باشبان شاہ علی پاشا شاہ حسین پاشای نامدار سید علیوی صاحبی نامدار گوسموی دنطورگل سادیق مرزا اور دگر نو منتخب کارپوریٹرز موجود تھے پروگرام کی نظامت مشہور شائر اور صاحفی جناب شریف احمد موکاشی نے انجام دی باشبان یا کمیٹی ہمیشہ سماجی خدمات میں پیش پیش رہتی ہے باشبان مسلم جماعت کا قیام 1974 نے عمل میں آیا اور جماعت کا کام بھی مستقیل جاری رہتا ہے اسی باشبان مسلم جماعت کے زیر ماتحد باشبان یا کمیٹی بھی اپنے کاموں کو انجام دیتی رہتی ہے آج کا اجلاس بھی باشبان مسلم جماعت کی نگرانی میں باشبان یا کمیٹی کی جانب سے منقد کیا گیا تھا باشبان یا کمیٹی کے صدر جناب محبوب سوانی دکاندار ہیں جن کی زیر نگرانی اجلاس کو انجام دیا گیا ہے شاہ حسین پاشا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اسی طرح سیف راجوسیٹ نے بھی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے باشبان جماعت کو تمام طرح کے تاؤن کا بھروسہ دلائے کارپوریٹر مزمیر ڈونی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا آئیے اس پر ایک نظر اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ پیس موسیقی 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 جن سے دو عالم وہ تنویر کیا ہوگی موسیقی منور ہے جن سے دو عالم وہ تنویر کیا ہوگی اور مصور خود جس پہ عاشق ہو وہ تصویر کیا ہوگی اور پسینے میں وہ قدرت کے جن سے ہوں ولی پیدا تو پھر سوچو نبی کے خون کی تاثیر کیا ہوگی کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں یہ کینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی ہم پروں سے نہیں ہاؤسلوں سے اڑتے ہیں علم ہے تو سب کچھ ہے تو اسی لیے تو کافی سارے لوگ یہ بتایا ہے knowledge is the beauty which enhances your personality knowledge is the beauty which enhances your personality یہ لباس کچھ نہیں ہے کئی سارے ہوتا ہے جو ماہر ہوتا ہے اپنے میں سانکسریت پہ پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ تو ایک زبان ہے سکھنے کے لیے کوئی روک نہیں ہے اور یہ صرف اسلام بتا رہا ہے کہ تم پڑھتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ اور بڑھنا صرف اپنے لیے نہیں اتنا کہ سب کے حق میں پہنچتے جاؤ اور یہ پہنچتے پہنچتے یہاں پر پہنچے جہاں پر یہ سب کی دلوں میں وہ بہر آ گیا ہے جہاں یہاں پر ایک عظیم دائس پہ جتنے یہاں پر بیٹے ہیں اور سامنے موجود اور جتنے میرے آواز سن رہے ہیں وہ سب کی دل میں تمنا لے کے جائیں گے ہم بھی کچھ بنیں گے ان ذمہ داروں کے ساتھ یہاں پر جتنے کورپوریٹر جمع ہیں ان ذمہ داروں کے ساتھ ہم جمیں گے اور یہاں پر بیغام یہ ملے گا کہ وہ قوم کے لئے بھی کریں گے اور دگر لوگوں کے لئے بھی کریں گے یہ اس لئے کہ اسلام اکھیلا کہتا ہے لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِحَدِينَ تمہارا مذہب تمہارے لئے میرا مذہب میرے لئے اور جب انصاف کی بات آتی ہے کام کی باتی آتی ہے تو وہاں پر کوئی مذہب نہیں ہوتا باشیبان این کمیٹی کے جانب سے جو گلکشی کا پروگرام یہاں ہمیں جو بلا کے گلکشی کی میں پورے ہمارے ہاں کے چودہ دارپورٹر کے طرف سے آپ کا شدی عادہ کرتا ہوں ہم نے کچھ وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کو جتائیں یہاں کے جو بھی ڈولپمنٹ کے مسئلے ہیں ہم آپ کے ساتھ میں کھڑے ہو کر رکھ کر چوبیس گھنٹے کبھی بھی کچھ بھی کام ہو ہم آپ کے ساتھ میں رکیں گے اور جیسے بات چل رہی تھی کہ اقبال جکہ صاحب کے ساتھ میں میں دیکھتا ہوں اکثر کہ مسلم چینل میں آج سب سے نمبر ون چینل اتیاد نیز جو آج نمبر ون چینل ہے ان کے پہ مصیبت کس لئے آ رہے ہیں کہ یہ حقیوں پر بات کر رہے ہیں تو جیسا اقبال بھائی نے بہت مشکل سے یہ مقام تک آئے ہیں اقبال بھائی آپ فکر مت کریں کہ چودہ دارپورٹر صاحب کے ساتھ میں جب بھی آپ بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ میں رکیں گے میری ایک ایڈوائیز تھی ان سب سے کہ چودہ آپ ایک مٹی بند کی طرح آپ ملکے رہے ہیں آپ ملکے رہیں گے تو ایک قوم کو طاقت دے سکتے ہیں اپنے کاموں کو اجام دے سکتے ہیں کوئی آفیسر کے پاس اکیلا گیا ہے ایک دو کی گئے تو تام ہونا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کوئی چودہ ملکے کسی دیے پاس بھی جائے گے تو آپ کی طاقت دے کے آپ کے کام بہت آسانی جو ہوگے سیاستدار اور لوگ آپ کو بھٹوارا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ اپنے قوم کے بارے میں سوچئے اپنے کاموں کے بارے میں سوچئے اور آپ اپنے ایک یونٹی کے بارے میں سوچ کے کام کی جب ہی بھی کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو تک میں پاتاتے ہی نہیں ہیں لیکن جب آپ لوگ جب دیتے ہیں جب لوگ جب دیتے ہیں اچھے بھی پیچھے جاتے ہیں تو آپ اچھے بھی پیچھے جائیں اس کے بعد میں آپ کی جب ہو گیا اور بہت بڑی کوئی ہو گیا بہت 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 بھی تمام اچھے موسیقی